پترس کا پہلا عام خط باب اول پترس کی طرف سے جو یسو مسیح کا رسول ہے ان مسافروں کے نام جو پنتوس گلتیا کبدوکیا آسیا اور بثونیا میں جا بجا رہتے ہیں اور خدا باپ کے علم سابق کے معافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسو مسیح کا خون شرکے جانے کے لیے برغزیدہ ہوئے ہیں فضل اور اتمنان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے ہمارے خداوند یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امیت کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک غیر فانی اور بیداغ اور لازوال میراز کو حاصل کریں وہ تمہارے واسطے جو خدا کے قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو آسمان پر محفوظ ہے اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے بعد ضرورت کی وجہ سے ترت رہ کے آجمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمایا ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قمت ہے عیسو مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے اس سے تم بے دیکھ محبت رکھتے ہو اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پہ ایمان لاکر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو اس کی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہے اس واسطے اپنے عقل کی کمر باہت کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو عیسو مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں اور جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے معافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے نکمہ چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے اس سے تمہارے خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چادی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بے شقیمت خون سے اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا مگر ظہور آخر زمانہ میں تمہارے خاطر ہوا کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو چونکہ تم نے حق کی تابیداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے جس سے بھائیوں کی بے رہا محبت پیدا ہوئی اس لئے دلو جان سے آپس میں بہت محبت رکھو کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سیرے سے پیدا ہوئے ہو چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوقت گھاس کے پھول کی مانند گھاس تو سوک جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے لیکن خدا بند کا کلام ابت تک قائم رہے گا یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا موسیقی